کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر کسی کام کو کرنے سے روکا جائے تو وہ عوض کر اسی کام کو کرتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ بیٹا یہاں مت جانا وہ کام مت کرنا تو وہ اسی کام کو کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں آخر یہ ہمیں اس کام کو کرنے سے کیوں روک رہے ہیں لیکن وہ اس کام کو جبردستی کر دیتے ہیں اور یہی گلتی ان کو بہت بھاری پڑتی ہے آج کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے آج کی کہانی ایک کھونی پینٹنگ کی ہے نمسکار دوستوں میرا نام ہے آکاس اور میں کہانیاں سناتا ہوں تو چلیے دوستوں جیدہ ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے کہانی میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کہانی کے کرداروں سے ملواتا ہوں یہ ایک چال لوگوں کا پریبار ہے جو کی دلی میں رہتا ہے یہ پریبار کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں پیپلا گاؤں میں اپنے پستینی گھر میں رہنے کے لیے جاتا ہے ان کا نام ہے روسن اور ان کی وائف کا نام ہے سیما اور ان کے دو بچے ہیں جب یہ اپنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں گاؤں پہنچنے کے بعد یہ کچھ دنوں تک وہاں پر رہتے ہیں لیکن ایک دن روسن گھر میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا گھر میں اس کو کچھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک بیگ ملتا ہے اور اس بیگ کے بگل میں ایک ڈائیری رکھی تھی سب سے پہلے اس نے اس ڈائیری کو پڑھا اس ڈائیری میں لکھا تھا کہ اس بیگ میں جو پینٹنگ ہے وہ کھونی پینٹنگ ہے اگر کسی نے اس پینٹنگ کو اس بیگ سے باہر نکالا تو وہ اس سنسار میں تباہی لا سکتی ہے لیکن جو روسن تھا وہ پڑھا لکھا تھا پڑھا لکھا ہونے کے کارن وہ ان سب پر بسواس نہیں کرتا تھا اور اسے ایسا لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کسی پینٹنگ سے کوئی بھوت نکل کے آئے اور وہ کسی کو مار دے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آخر یہ پینٹنگ سنسار کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتی ہے کچھ سال پہلے روسن اپنے گاؤں میں ہی رہا کرتا تھا اس کے دادہ دادی بھی گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے یہ ڈائری اس کی دادی کی تھی اس کی دادی نے یہ سب کچھ اس ڈائری میں لکھ کے اس بیک کے پاس رکھ دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس ڈائری کو پڑھے اور پڑھ کے اس بیک کو نہ کھولے یہ اس کا اددیس تھا حالانکہ ڈائری میں لکھا تھا کہ اس بیک کو کھولنا نہیں ہے اگر اسے تم کھولو گے تو یہ تمہارے لیے خطرناک ہے اور سنسار کے لیے بھی یہ خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے اسے سنسار کی بھلائی کے لیے بند ہی رہنے دیں لیکن روسن کے زیادہ پڑھا لکا ہونے کے کارن اسے ان سب چیزوں پر بسواس نہیں تھا اس لیے اس نے اس بیک کو کھول دیا اس بیک کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت پینٹنگ نکڑی پینٹنگ ایک لال کلر کی تھی اس میں ایک آدمی کا چطر بنا ہوا تھا جو کی اپنی ایک مسکان لیے ہوئے تھا جس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان تھی روسن اس پینٹنگ کو دیکھنے لگتا ہے اور من ہی من میں کہتا ہے کہ آخر دادہ دادی نے اس پینٹنگ کو اس بیک کے اندر کیوں رکھا ہے اتنی اچھی پینٹنگ ہے اسے تو گھر میں لٹکا دینا چاہیے اس کی جگہ تو گھر کی دیبالوں پر ہے بیگ میں نہیں روسن نے اس پینٹنگ کو لے کے اپنے بیڈروم میں لٹکا دیا پینٹنگ کو لٹکانے کے بعد کچھ دنوں تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن تھوڑے دن بعد روسن کے گھر میں کچھ انہونی ہونے لگی کبھی اس کی بائپ سیڈی سے گر جاتی تو کبھی روسن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا کبھی کبھی تو اس کے بچوں کو بھی چوٹ لگ جاتی تھی اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روسن کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا ایک دن روسن کی پتنی سیما جو کی چھت پہ جا کے کپڑے سکھا رہی تھی اچانک سے اس کا پیر فسلا اور وہ چھت سے نیچے گر گئی چھت سے نیچے گرنے کے بعد اسے بہت جگہ چوٹ آئی تھی جس کا علاج کروانے کے لیے روسن اسے ہسپیٹل میں بھرتی کروا دیتا ہے اپنی پتنی کو بھرتی کروانے کے بعد وہ اپنے پستینی گھر اسی پیپلا گاؤں میں آتا ہے اس رات وہ اپنے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا لگ بگ رات کے دو بج رہے تھے اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس مکان میں نہ ہی تو میرے بچے ہیں نہ ہی میری پتنی ہیں آخر اس مکان میں کون رو رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا وہ اپنے بیڈروم کی طرف جاتا ہے کسی کے رونے کی آواز اور زیادہ آنے لگی تھی اسے بسباس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو رونے کی آواز ہے وہ اسی کمرے سے آ رہی ہے وہ کمرے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا رونے کی آواز اور تیج ہوتی جا رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس پینٹنگ سے وہ آواز آ رہی تھی اس پینٹنگ میں جو ماسوم سا ایک ویکتی تھا وہ بہت ہی جور جور سے رو رہا ہے اور اس کا موں کھلا ہوا ہے وہ چونک گیا وہ سوچنے لگا کہ جب میں نے اس پینٹنگ کو اپنے کمرے میں لٹکایا تھا اس وقت تو اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت موسکان تھی اور یہ پینٹنگ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ آخر یہ پینٹنگ رو کیسے سکتی ہے یہ تو ایک نرجیب ہے وہ ڈر جاتا ہے اور اس پینٹنگ کے نجدیک جاتا ہے وہ ہے رو سن سے کہنے لگتا ہے تم نے مجھے آجاد کر دیا ہے میں اس بیگ میں کئی برسوں سے قید تھا رو سن ڈرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ پینٹنگ بول سکتی ہے پینٹنگ والا آدمی بولا ہاں یہ پینٹنگ بول سکتی ہے رو سن کہنے لگا کیا جو ڈائیری میں لکھا تھا وہ سچ ہے پینٹنگ بولنے لگی ہاں وہ سچ ہے پینٹنگ نے رو سن کو بتایا یہ کہانی کئی سال پہلے کی ہے جب تمہارے دادا جی کچھ صدیاں حاصل کر رہے تھے اس وقت انہوں نے مجھے بھی صد کیا تھا اور میں ایک بہت بھی بھیانک پساج ہوں تمہارے دادا جی نے مجھے صد کیا ہوا ہے تمہارے دادا جی نے مجھ سے کچھ سکتیاں مانگی تھی جن کے بدلے میں میں نے تمہارے دادا جی سے کہا کہ میں تمہیں سکتیاں تو دے دوں گا لیکن لیکن تم اس کے بدلے مجھے ہر اماوسیہ کے دن کسی انسان کا خون پلاوگے اگر تم نے مجھے کسی انسان کا خون نہیں پلایا تو میں تمہیں مار دوں گا تمہارے دادا جی مجھے ہر اماوسیہ کو ایک انسان کا خون پلا دے تھے لیکن ایک دن تمہارے دادا جی نے مجھے ایک انسان کا خون نہیں پلایا اور میں نے گصے میں آکے تمہارے دادا جی کو مار دیا اور ان کا ہی کھون پی لیا لیکن میری پیاس ابھی بھی نہیں بجی تھی اور مجھے اس کی لت لگ چکی تھی میں ہر اماوسیہ کے دن کسی نہ کسی انسان کو مار کے اس کا کھون پیا کرتا تھا لیکن ایک دن تمہاری دادی کو یہ راج پتا چل گیا کہ تمہارے گاؤں میں ایک ایک آدمی کہاں گائب ہو رہا ہے کیونکہ تمہاری دادی کو بھی کچھ صدھیاں پرابط تھی تمہاری دادی نے مجھے اس پینٹنگ کے اندر قید کر دیا اور اس پر برتیبندت منطر فونک دیئے جس بجائے سے میں اس پینٹنگ کے اندر قید ہو کر رہ گیا لیکن آج اسی کے بنسج نے مجھے آجاد کر دیا ہے تب ہی اچانک اس پینٹنگ سے ایک ہاتھ نکلتا ہے وہ ہاتھ روسن کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور روسن کو اس پینٹنگ کے اندر کھینچ لیتا ہے وہ پساج روسن کا کھون پی لیتا ہے روسن کا کھون اس پینٹنگ کے اوپر اکھٹا ہو گیا تھا اس کی بھونیں اس پینٹنگ پر جمع ہو گئی تھی جس بجائے سے اس پینٹنگ کا رنگ اور بھی زیادہ لال ہو گیا تھا جب روسن کی پتنی ہسپیٹل سے اپنے گھر آئی تب اس نے دیکھا کہ روسن گھر میں کہیں نہیں تھا اور تب جا کے اس نے اپنے بیڈروم میں اس پینٹنگ کو دیکھا اور اس ڈائیری کو دیکھا تو اسے پتا چل گیا کہ روسن اب کبھی بھی باپس نہیں آئے گا اسے پتا چل گیا تھا کہ روسن کہاں چلا گیا اس لیے اس نے آگے کچھ انہونی ہو سیما نے اس پینٹنگ کو دیبال سے اتار کے اس بیک کے اندر رکھ دیا اور اس بیک کو کمرے میں کہیں چھپا دیا اس کو چھپانے کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر دلی باپس آ گئی کچھ دنوں بعد دلی کے مکان میں کچھ دنوں بعد دلی کے مکان میں سیما اور سیما کے بچوں کی ایک رہس مئی موت ہو گئی پولیس نے جب چھانوین کی تو ان کے سریر سے کچھ سبوت نہیں ملے کہ آخر انہیں کس نے مارا ہے جب زیادہ چھانوین کی گئی تب پتا چلا کہ ان کے گھر میں وہی پینٹنگ رکھی ہوئی تھی لیکن یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس پینٹنگ نے ان تینوں کو مارا ہے جب سیما گاؤں والے مکان میں اس پینٹنگ کو اس بیک کے اندر رکھے آئی تھی وہ بھول چکی تھی کہ اس کے اوپر ایک کلابہ باندھنا ہے جو کی منتروں سے صد تھا لیکن وہ جلد باجی میں اس کلابہ کو اس پینٹنگ پر باندھنا بھول گئی اور وہ پینٹنگ کا پساج ان کے پیچھے پیچھے دلی تک آ گیا اس نے دلی میں آکے ان تینوں کو مار دیا تب سے لے کر آج تک دلی کا وہ مکان کھالی پڑا رہا اور کوئی بھی اس میں رہنے کے لیے نہیں گیا کہتے ہیں کہ وہ پینٹنگ آج بھی اس دلی کے مکان کے اندر پڑی ہوئی ہے تو دوستوں کیسی لگی یہ کہانی آپ کو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں کیونکہ جب بھی میں ایسی ہی رومانچک اور ہورر کہانیاں اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس نوٹیپکیسن جائے گا تو چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے بھولینات